عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نائیت کلاس کے حصہ نصر کا پہلا سبق حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں گے اور اس میں شامل مشکل الفاظ ان کے معنی اور پیراگراف کی تشریح اور وہ کون سے تشریحی نکات ہیں جن کی تشریح کر کے ہم اندھانی نکتہ نگاہ سے ایک چھوٹے سے پیرے کو ایک سے ڈیڑھ سفے پر آپ تشریح پھیلا سکتے ہیں تو حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق کا عنوان ہے یہ مورانا شبلی نومانی کا دکھا ہوا سبق ہے اور ان کی کتاب سیرت النبی سے دیا گیا ہے حجرت نبوی حجرت کہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا تو حجرت نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کی خاطر جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا اسے حجرت نبوی کہتے ہیں مولانا شبلی نومانی کی کتاب سیرت نبی سے لیا گیا یہ سبق جب بھی پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے بعض طالب علم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس پیراگراف کی تشریح میں بہت زیادہ اس مصنف کے تعارف کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ پیراگراف کی تشریح پوچھی گئی ہے نہ کہ مصنف کا تعارف لیکن ایک سے دو جملے یا تین جملے لکھ دینا اس سے تھوڑی سی خوبصورتی ہوتی ہے کوئی ایسا مزائکہ نہیں ہے لیکن وہ دو تین جملے اس کا باروڈیٹا نہیں بلکہ اس کا جو اسروب ہے اس کا جو انداز ہے لکھنے کا تو وہ اس کے حوالے سے اسے لکھنا چاہیے تو نہ کہ پورے کا پورا پیرا جو ہے وہ اس کے تعارف میں اس کے باروڈیٹا کے بارے میں لکھا جائے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس کا جو پہلا اور دوسرا پیرا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک ضرور کریں کومنٹس کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور لکھیں کہ یہ جو تشریح ہے وہ کہاں تک آپ کے ممت و معاون ہو سکے تو پہلا جو پیرا ہے آپ دیکھئے پہلا پیرا صرف اڑھائی سطنوں پر مشتمل ہے اس لئے پہلا اور دوسرا پیرا کٹھا یہاں پر ہم دیکھیں گے پیرا کو جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس میں مشکل لفاظ ہیں ان کے معنی ہوں گے اور یہی تقریبا تقریبا جو ہے اس کے تشریحی نکات بھی ہوں گے اس وقت جب کہ دعوت حق دعوت حق کا مطلب ہے حق کی دعوت یعنی دعوت توحید اسلام کی دعوت کہ جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جنکاریں سنائی دے رہی تھی جنکار یعنی دو تلواروں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے جنکار کہتے ہیں حافظ عالم یعنی دنیا کی حفاظت کرنے والا مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا دارالامان خالصتاً فقی اور اسلامی استعلاح ہے دارالامان کا مطلب ہے امن کی جگہ یعنی ایسی جگہ جہاں پر عقیدہ اسلامی کے مطابق آپ کو معمولات زندگی ادا کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو اسے دارالامان کہتے ہیں رخ کرنے کا حکم دیا لیکن خود وجود اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی حدف تھا اپنے لئے حکم خداوندی کا منتظر تھا وجود اکدس یعنی پاکیزہ جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک بات کی جا رہی ہے ان ستمگار ستمگار ظالم کو کہتے ہیں حقیقی اصلی حدف نشانہ اپنے لئے حکم خدا کا منتظر تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر منتظر کا مطلب ہے انتظار کرنے والا اور اگر اس کو زوئے پر زبر کے ساتھ پڑے منتظر تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جائے یعنی زیر اور زبر سے اس قدر فرق پڑتا ہے اس کے معنی میں نبوت کا تیرون سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عظم فرمایا نبوت کا تیرون سال یہ جو کلنڈر ہے نبوت کا تیرون سال اسے بیست نبوی بھی کہتے ہیں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نبوت کا تو تب یہ تیرون سال تھا چالیس سال کے عمر میں اگر اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر تریپن سال ہے تو وہی الہی کے مطابق یعنی اللہ کے حکم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عظم فرمایا یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مسکر بنایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش گئی رائے کی جمع ہے رائیں یعنی تجاویز مشورے ایک نے کہا محمد کے آدھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے دوسرے نے کہا جلاوطن کر دینا کافی ہے جلاوطن کرنا یعنی وطن سے نکال دینا ابو جہاں نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے خاتمہ یہ ختم سے ہے یعنی ختم کر دیں یعنی ماذا اللہ ماذا اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں انہیں شہید کر دیں اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل حاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے بٹ جانا یعنی تقسیم ہو جانا آل حاشم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو آل حاشم کہتے ہیں یعنی بنو حاشم ہیں اور تمام قبائل قبیلہ کی جمع ہے اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اخیر رائے یعنی یہ جو آخری رائے تھی اخیر رائے آخری مشورہ اتفاق ہو گیا جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا جھٹ پٹا جھٹ پٹے کا عالم جھٹ پٹا جو ہوتا ہے یہ جب دن ختم ہو رہا ہے اور رات شروع ہو رہی ہے آپ اسے دن کہہ سکے نہ بھی رات کہہ سکے جسے موہ دیرہ بھی کہتے ہیں اسے جھٹ پٹا کہتے ہیں آستانہ مبارک یعنی برکت والا گھر کا محاصرہ کرنا گراؤ کرنا اہل عرب زنانہ مکام کے اندر گسنا معجوب سمجھتے تھے جہاں اہل عرب میں بہت ساری معاشی برائیاں تھی اخلاقی برائیاں تھی وہاں کچھ ان کے اندر اچھائیاں بھی تھی جیسے مہمان نوازی ہے اور دوستی نبھانا ہے اور اس طریقے سے اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا اعتوادہ پورا کرنا ہے تو ایسے ہی ان کے اندر بھی ایک یہ بھی تھا کہ وہ کسی کے ساتھ جیسی بھی دشمنی ہو اس کے مکان کے جو زنانہ مکان ہے یعنی فیملی کے رہنے کی جگہ ہے اس میں گسنا معیوب سمجھتے تھے گسنا زبردستی داخل ہونا معیوب عیب سے ہے یعنی برا اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے فرض ضروری کام اب یہی مشکل الفاظ ہیں جن کو میں نے ہائلائٹ کیا ہے اور یہی وہ نکات بھی ہیں جن کو آپ نے تشریح کرنی ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ تشریح میں ہم کس طریقے سے کون کون سے نکات ہیں جو ہیں اور ان کی تشریح کیا ہوگی اب اس کے نیچے جو نوٹ میں نے لکھا ہے کہ پیارہ کے تشریح والا سوال کیسے حل کرنا ہے اس کے لیے میری مکمل ویڈیو جس میں پیپ پر حل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ضرور دیکھ لیں اس سے پہلے وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں نائت کے اردو کے تمام سوالات کو آپ نے کس طریقے سے حل کرنا ہے اور کس سوال کو کتنے صفات پر پھیلانا ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی میں نے لکھ دی ہیں ان کو دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو وہاں پر سٹاپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر میں نے دکھا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی تو یہ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں یہ اس طرح میں نے علامت کے طور پر یہ لگا دیا ہے کہ جب پیپر میں آتا ہے تو اس میں اس طریقے سے اوپر اس کے خط کھینچا ہوا ہوتا ہے اور یہ چار الفاظ ہوتے ہیں ایک پیرے میں اور دو نمبر ہوتے ہیں چار کے پوائنٹ فائب پوائنٹ فائب پوائنٹ فائب اور پوائنٹ فائب اس طرح سے دو نمبر ہوتے ہیں اور باقی بہت بچ جاتے ہیں تین نمبر جس میں ایک نمبر حوالہ مطن سبق کا انوار اور مسننف کے نام کا ہوتا ہے اور دو نمبر کی تشریح ہوتی ہے تو یہ سارے میں نے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھ دیئے آگے آتے ہیں اس کا جو ہے تشریحی نکات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں تشریحی نکات میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ کون سے اس میں پوائنٹس ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے بعض مرتبہ مختصر سا پیرہ گراف دیا جاتا ہے اور طالب علم دیکھ کر اس سے وہ گھبرا جاتا ہے کہ مختصر سا پیرہ ہے اور اس میں تو کوئی ایسی ظاہرن کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ کس چیز کی تشریح کی جائے کہ ایک سے ڈیرڈ صفحے پر وہ مشتمل ہو تو آپ دیکھیں اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے جہاں پر میں نے اسے آئی لائٹ بھی کیا تھا اس وقت یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ اس پر بھی آپ صرف ایک پیج دو پیج لکھ سکتے ہیں جتنا چاہیں جتنا آپ کے پاس وقت ہو جتنا آپ کو مطلوب ہو جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا لکھ سکتے ہیں یعنی اس وقت سے مراد وہ وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق دی تھی وہ وقت کیسا تھا اس وقت کے سیاسی حالات کیسے تھے معاشرتی حالات کیسے تھے اور پھر اس وقت کے مذہبی حالات کس طرح کے تھے اس وقت کے اخلاقی قدریں کس طرح کی تھیں وہ سارا اس میں آپ لکھیں وہ سارے کا سارا جیسے آپ جانتے ہیں سیاسی طور پر معاشرتی طور پر معاشی طور پر مذہبی اور اتقادی طور پر بہت ہی برے حالات تھے اس حالات میں نبی کریم سلم نے کلمہ توحید بلند کیا دعوت حق کو بلند کیا اور اس دعوت حق کو بلند کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وؑسلم کو مشکلات بھی درپیش ہوئیں اور ان مشکلات میں چھوٹی موٹی مشکلات نہیں تھی بلکہ ایسی مشکلات تھی کہ وہاں پر اسی معاملات پر جنگیں بھی ہوئیں ہیں ان جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نسار جو ساتھی تھے ان کو بھی کھویا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رہنا ان کے لیے مشکل کر دیا اور وہاں سے پھر ان کو جنم بومی کو اپنی جائے پدائش کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جو ہے وہ تشریف لے جانا پڑا تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھیں گے تو آپ دیکھیں کتنا آسان ہے ایک ڈیر پیج تو کوئی مشکل بھی نہیں اس کی تشریف میں لکھنا اب دارالامان ہے دارالامان یہ مدینہ منورہ کو کہا گیا ہے تو مدینہ منورہ کی فضیلت کے حوالے سے بھی آپ اس میں باتیں لکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی خاک کو اس کی ہوا کو شفا قرار دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام جو ہے وہ یسرب تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے وہاں کے آپ کے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ سے وہاں کو مدینہ منورہ کے نام سے ملاقب کیا گیا اس کو کہا جانے لگا مدینہ منورہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آتے تو گرد و گوار کی وجہ سے مجاہدین نے اپنے چہروں کو ڈاپا ہوتا تو آپ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو کے فرماتے ہیں اپنے چہروں کو ننگا کر دیں کپڑوں کو ہٹا دیں کیونکہ یہ خاک جب آپ کے چہرے پر پڑے گی ہے جو ہوایں آپ کے چہرے جسم کو مس کریں گی تو یہ شفاہ ہے اسی طریقے سے آپ لکھیں گے کہ حقیقی حدف ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے رہے تھے جو سازشیں اور کارستانیاں وہ اپنی بنا رہے تھے جو بھی وہ جال سازشوں قبول رہے تھے اس میں حقیقی حدف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اب یہ نبوت کا تیرہ سال تھا اعلان نبوت کی ہوئے تیرہ سال ہو چکے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دی وہ مدینہ منورہ میں جا پہنچے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود وہ ابھی ہجرت نہیں کر رہے تھے کیونکہ نبی کا ہر عمل جو ہے وہی خدا ہوتا ہے اب آگے آپ قرآن مجید کی وہ آیت بھی حوالے کے طور پر لکھیں گے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کا نبی تو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی دیتا ہے تو وہ وہی الہی کے مطابق چہے جائے کہ وہ اپنا ایک جائے پیدائش کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو اپنا مسکن بنا لے تو اسی طرح سے کفار کی میٹنگ ہوتی ہے جب کفار نے دیکھا کہ ہم ہر طرح کا حربہ استعمال کر چکے ہیں اس دعوت حق کو ختم کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت حق سے باز رکھنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں پر چاند لا کر رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں کلمہ توحید کہنے سے باز آجاؤں دعوت حق کا جو آوازہ میں نے بلند کیا ہے اسے چھوڑ دوں تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ایسا ہے کہ پھر اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے پھر انہوں نے کفار نے میٹنگ بلائی اس میٹنگ کو دارون ندوہ میں جب ان کا انہی قاد ہوا تو وہیں پر شیطان بھی جو ہے وہ ایک بڑے محذب اور بڑا ایک بزرگ بن کر جو ہے وہ شیطان بھی اس میٹنگ میں شامل ہوا جب شیطان اس میٹنگ میں شامل ہوا تو بڑے بڑے جو سردار تھے وہاں پر اکٹھے تھے ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا کہ کیا کیا جائے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدف اب بنایا ہوا ہے اس کو کیسے ہم اپنے اس حدف کو حاصل کریں حدف کیا تھا کلمہ توحید سے باز رکھنا اور گتوں کی مخالفت سے باز رکھنا تو جب وہاں پر ہو رہی تھی تو سب نے کہا کہ جلاوطن کیا جائے تو ابو جہل نے کہا کہ جلاوطن اگر کر دیا تو یہ جہاں جائیں گے وہاں جا کر وہاں مرکز بنا لیں گے وہاں جا کر جو ہے وہ طاقت حاصل کر لیں گے تو لہٰذا کیا کیا جائے پھر وہ جو پیراغراف کے اندر موجود ہے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص جو ہے وہ آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصلہ کریں جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کا کام ماذا اللہ تمام کر دیا جائے تو اس پر شیطان نے جو ہے وہ وا وا کی او جہل کو جو ہے وہاں پر دادو آفرین دی اور کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو اس پر سب نے جو ہے پھر اتفاق کیا تو آ کر سب نے اس تجویز کے مطابق گھر کا محاصلہ کر لیا جب گھر کا محاصلہ کیا پھر اہل عرب کا جو کلچر ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ زنانہ مکان کے اندر نہیں جاتے تھے یہاں بتائیں گے کہ ان میں خرابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ جو تھی وہ اچھائیاں بھی تھیں جیسے کہ یہ ایک اچھی بات ہے پھر اسی طریقے سے بعض کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ باہر نکلے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس سے گزر گئے اس چیز کو یہاں پر بھی ایک شعر ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو وہ اس کا حفیظ جلندری نے جو شاہ نامہ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں وہ کہتا ہے وہ دراتا ہوا وحدت کا دھم بھرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا یعنی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے پھر آتا ہے بعض کتابوں کے مٹھی کی مٹھی جو ہے ایک بھرکر ان کافروں کی طرف پھینکی ان سبق پر جو ہے وہ گنودگی تاری ہوگی ان کے دکھائی دینا جو ہے وہ بند ہو گیا لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے یہ مٹھی جو پھینکنا ہے یہ غزوہ بدر میدانے بدر میں تھا بعض میں آتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت بھی تھا تو بہرحال یہ دونوں وقت بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسی مٹھی کی مٹھی کی مٹھی کو پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا قرار دیا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اس طریقے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی کر گئے اسی طریقے سے آپ یہاں پر پورے سبق کا آگے جو خلاصہ ہے اس کو بھی اس کے اندر جہاں تاکہ آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں گوہ کہ آپ اس پیرے کی تشریح کر رہے ہیں لیکن وہ اس پیرے کا سیاک اور سباک بھی ہے تو وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اتنی دیر سے میں اس کے جو نکات ہیں تشریحی وہ ڈسکس کر رہا ہوں تو ایک پیج یا ڈیر پیج لکھنا تو اس پر کوئی مشکل ہی نہیں ہے لیکن اب آپ حوالہ جا دیکھئے یہ جو آیت مقدسہ میں نے بتائی تھی آپ کو وَمَا يَنْتَكُ أَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا یہ آپ وہاں پر لکھیں گے یہاں پر آپ وہیئے الہی کے منتظر تھے اور اگر آپ عربی میں عبارت لکھ سکتے ہیں تو آسانی سے لکھیں ورنہ اس کا ترجمہ لکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے مو سے بات نہیں نکالتے اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہ تو بات بھی نہیں کرتے اس کے بعد آپ دیکھئے جب وہ میٹنگ ہوئی ہے جیسے آیت لکھی ہے حدیث لکھی ہے اشعار بھی ایک آدھ اس میں لکھ سکتے ہیں تو میٹنگ میں جو بات تجویز تیہ ہوئی تھی اسے شیر کے انداز میں اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں غرض تیہ پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی قسم خاکھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی تو یہ آپ شیر لکھیں گے اور جو مٹھی کی مٹھی پھینکنے کی بات ہے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ حرما اور آپ نے وہ خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے وہ پھینکی ہے تو یہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس پیراگراف کی تشریح کو آپ مکمل کریں گے یہ سبق کے حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے یہ پہلا حصہ ہے اسی طریقے سے اب دوسرا تیسرا چوتھا حصہ اس کا آئے گا اور اس طریقے سے اس کے تمام پیراگراف کے جو تشریحی نکات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے حوالہ جات آپ نے کون سے لکھنے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس سبق کو مکمل کر سکتے ہیں آپ اس کو توجہ سے سنیں اور ویڈیو کو روک کر آپ معنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ کے ان کے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اتنی دیرہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ رہتی ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ اسے لکھ سکتے ہیں اپنی رائے سے ضرور متعلق کیجئے گا آپ کومیٹس کیجئے لائک لازمی کیجئے سبسکرائب کیجئے دوسرے دوستوں کو بتائیں انشاءاللہ نائد کا پورا جو اردو کا نصاب ہے حصہ نصر ہم نے شروع کر لیا اسی طریقے سے حصہ نظم اور حصہ غزل اس کے بھی اس طریقے سے ویڈیوز جو ہیں میں اپلوڈ کرتا رہوں گا تا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ